بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا رازم کے مدہ ٹیس رینکنگ میں ان کی تنظلی پر کافی افسردہ ہیں اگر بابا رازم کو ٹیس رینکنگ میں دوبارہ اوپر آنا ہے اور ویرات کولی کو پیچھے چھوڑنا ہے تو انگلینڈ کی سیریز میں انہیں کتنے رنس بنانے ہوں گے اور دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک بابا رازم کا ٹیس ریکارڈ اور پفارمنس ائر وائس کیسا ہے یہ تمام تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزاری شیک اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید کرکٹ اور پاکستان ٹیم سے جڑی خبروں کے لیے ہماری چینل کے ساتھ جڑے رہیے بین سٹاکس نے ویسٹنڈیز کے خلاف ٹیسٹ میں شاندار بیٹنگ کر کے آئی سی سی ٹیسٹ بیٹنگ کی رینکنگ میں اتھل پتھل مچا دی جس کی وجہ سے بابا رازم پانچوے سے چھٹے نمبر پر چلے گئے مگر بابا رازم کو اگلے ماہ تین ٹیسٹ انگلینڈ کے خلاف کھیلنے ہیں جس میں بابا رازم رنس کے امبار لگا کر اپنی رینکنگ کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں اگر بابا رازم پوری سیریز میں تین سو پچاس رنس بناتے ہیں تو ٹیسٹ رینکنگ میں وہ تیسرے نمبر پر آ جائیں گے جبکہ چار سو رنس اگر وہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بابا رازم ورات کولی کو پیچھے چھوڑ کر دوسرے نمبر پر آ جائیں گے اور چار سو پچاس یا اس سے زائد رنس اگر بابا رازم نے ان تین ٹیسٹ میچ اس میں بنا لیے تو آئی سی سی ٹیسٹ بیٹنگ کی رینکنگ میں وہ نمبر ون پر آ جائیں گے اب بات کرتے ہیں کہ بابا رازم کا ٹیسٹ ریکارڈ ائر وائس کیسا ہے بابا رازم نے دو ہزا سولہ میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا مگر ابتدا میں وہ ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارم کرنے میں ناکام نظر آئے دو ہزا سولہ میں پانس ٹیسٹ کھیلے جس کی دس ایننگ میں وہ باتیس اشاریہ تینتیس کی اوسط سے دو سو اکیانوے رنس ہی بنا پائے جس میں دو نف سنچریان شامل تھیں دو ہزار سترہ میں چھ ٹیسٹ کی بار ایننگ میں وہ سولہ اشاریہ تہتر کی اوسط سے ایک سو چوراسی رنس بنا پائے اور دو نف سنچریان لگائیں دو ہزار اٹھارہ میں بابا راظم نے ٹیسٹ کرکٹ کی پہلی سنچری جڑی آٹھ میں جس کی چودہ ایننگ میں وہ چھپن کی اوسط سے چھے سو سولہ رنس بنانے میں کامیاب ہوئے جس میں چھے نف سنچریان اور ایک سنچریان شامل تھی دو ہزار انیس میں چھے میں جس کی یار ایننگ میں وہ اٹھ سٹھ اشاریہ چوالس کی اوسط سے چھے سو سولہ رنس بنا پائے جس میں تین سنچریان اور تین نف سنچریان شامل تھی 2020 میں ایک ایمیج بنگلہ دیش کے خلاف کھیلا جس میں 143 رنس کی شاندار باری کھیلی جنوری 2019 سے فروری 2020 تک بابر آزم کا ٹیسٹ ریکارڈ انتہائی شاندار رہا ہے اور اب بابر آزم کے پاس سنہری موقع ہے کہ وہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں پرفارم کر کے آئی سی سی کے نمبر ون ٹیسٹ بیٹسمن بن جائیں آپ کے خیال سے بابر آزم انگلینڈ کی سیریز میں کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہوں گے اور کیا وہ اپنے کریئر کی پہلی ڈبل سنجری بنانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید کرکٹ اور پاکستان ٹیم سے جوڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیے جزاک اللہ